قوم کو نیا پاکستان مبارک ہو پی ٹی آئی کی وفاق پنجاب اور کی پی کے میں حکومت بنانے کی تیاری جوڑ توڑ جاری وفاق میں اکثریت کے لیے ایم کیو ایم سے رابطہ پنجاب میں پندرہ آزاد امیدواروں کی حمایت حاصل کر لی کی پی کے میں پینسٹ سیٹوں کے ساتھ سنگل لارجسٹ پارٹی بھی بن گئی آل پارٹیز کانفرنس نے انتخابات کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے اس کو عوام کے مینڈیٹ پر ایک ڈاکہ سمجھتے ہیں ہم دوبارہ انتخابات کرانے کے لیے تحریک چلائیں احتجاجی مظاہرے ہوں گے ہم ان لوگوں کو ایوان میں داخل بھی نہیں ہونے دیں گے چور لوٹیرے جو ڈاکے ڈال کر اندر گئے ہیں ان کو اس ایوان کی طرف جانے کے راستے پند کر دیں پچیس جولائی کو عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ایپی سین انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا الیکشن کے دوبارہ انعقاد کے لیے تحریک چلانے کا اعلان نولی کے علاوہ دیگر جماعتیں حلف نہ اٹھانے پر متفق شہباز شریف نے پارٹی سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا پاکستان پیپلز پارٹی اس الیکشن پروسیس کو ریجیکٹ کرتی ہے اور میں ڈمان کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن فوراً استیفہ دے دیں وہ ناکام نہیں ہیں وہ اپنا کام نہیں کر سکے ایمان میں جائیں گے اور اب بتائیں گے کہ اپوزیشن ہوتی کیا ہے علاوہ مٹوز زردانی نے ایپی سی کی حلف نہ اٹھانے کی تجویز کو مسترد کر دیا انتخابی نتائج پر تحفظات کا اظہار چیف الیکشن کمیشنر سے استیفہ مانگ لیا مراد علی شاہ کو وزیرعالہ سندھ بنانے کا اعلان ہی کر دیا متحدہ مجلس عمل کو ایک اور سیٹ مل گئی این اے سینٹس ٹانگ سے مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے اسد محمود کامیاب قومی اسیملی میں سیٹوں کی تعداد تیرہ ہو گئی نون لیگ کی چونسٹھ اور پیپلز پارڈی کی تینتالیس نشستیں ایم کیو ایم کو چھے سیٹیں مل گئیں بی ٹی آئی کی وفاقی کابینہ کے لیے مشاورت اٹھارہ سے بیس رکنی وفاقی کابینہ کی تشکیل پر غور اسپیکر قومی اسیملی کے لیے آریف الوی اور شفقت محمود مضبوط ترین امیدوار بن گئے گان خان کی پانچ حلقوں سے تاریخی فتح بنو اسلام آباد کراچی اور میاں والی کی نشست چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اینے ایک سو اکتس لہر کی نشست پر رکن قومی اسیملی کا حلف اٹھائیں گے پاکستان میں تاریخی تبدیلی ہیشٹیک آئی کے وکٹری ٹاپ ٹرینڈ بن گیا دنیا بھر سے مبارک بادوں کا تانتہ بن گیا بھارتی کرکٹرز کپل دیو اور بشنگ سنگھ بیدی کی مبارک باد چیئرمن آئی پی ایل راجیف شکلا اور پشاور ظلمی کے مالک جعوید آفریدی نے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کر دیا وسیم اکرم شاہد آفریدی شوئے بختر سمیت دیگر پرکٹرز بھی خوش چیئرمن تحریک انصاف عمران خان سے سعودی سفیر کی ملاقات سعودی فرما روا کی جانب سے مبارک باد کا پیغام پہنچایا اقتدار کی منتقلی کا عمل مکمل ہوتے ہی سعودی ولی احد کے دورہ پاکستان کا اعلان اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سی پارٹی حکومت میں ہے پاک چین دوستانہ تعلقات صدا بہار ہیں اور ہمیشہ برقرار رہیں گے چین کا عمران خان کی خارجہ پولیسی کا خیر مقدم غربت کے خاتمے کے لیے ماہرین کی ٹیم چین بھیجنے اور سی پیک کی حمایت کے اعلان پر شکریہ بھی ادا کیا الیکشن تکیم حولت ختم ایف آئی اے نے صدر آصف علی زرداری اور فریال تالپر کو کل طلب کر لیا پیپلز پارڈی رہنماؤں پر منی لانڈننگ کا الزام ہے الیکشن کمیشن نے سعاد رفیق کی سن لی لہر کے حلقہ اینے ایک سو اکتیس میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست منظور کر لی گئی عابد شیر علی کو فیصل آباد کے حلقہ اینے ایک سو اٹھ پر دوبارہ گنتی کے لیے آج صبح آٹھ بجے کا وقت دے دیا گیا اینے دو سو ان انچاز پر شہباز شریف کی درخواست مسترد علیم خان بھی پیپی ایک سو باسٹھ سے غیر متوائن دیرہ غازی خان میں بازی پلٹ گئی سردار ظلفقار کھو ساہر گئے ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں آزاد امیدوار سردار امجد فاروق کامیاب ہو گئے قومی اسیملی کے 35 حلقوں میں مسترد شدہ ووٹوں کی تعداد منظور شدہ ووٹوں سے زائد ہے ریفن نے انکشاف کر دیا پنجاب کے 24 حلقے بھی شامل ہیں کھیل کے میدان سے تبدیلی کا آغاز پی ٹی آئی نے چیئرمین پی سی بی نجم سیڈی اور ہاکی فیڈریشن کے صدر خالد تھوکر کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا پہلے ووٹ سے آخری نتیجے تک آج نیوز کی سب سے غیر جانبدار الیکٹریشن ٹرانسپیشن ماہینین کے مطبر تفسروں کا سلسلہ جاری تخرریوں اور تبادلوں پر پابندی کے حکامات موطل بلدیاتی ادارے اور نمائندے بحال ہو گئے یکم اپریل کے بعد منظور کی گئی ترقیاتی سکیموں پر اب کاند کیا جا سکتا ہے الیکشن کمیشن نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا جبکہ اسلام آباد کہہ رہا ہوں لاہور بیورو سے انوار حشمیہ میں جوائن کر چکے ہیں کوئٹا میں مجیب جو ہمارے بیورو چیف ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جبکہ پشاور سے فرزانہ علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی سب سے پہلے کوئٹا کا رخی کروں گا اور مجیب ہی کی جانب چلوں گا تو مجیب یہ بتائیے گا آپ سے سوال یہ ہے کہ اب بی اے پی سب سے زیادہ اس وقت سیٹیں اس کے پاس ہیں کیا کہا جا رہا ہے کتنی آسانی ہے ان کو اب حکومت بنانے کے لیے اور کن کن لوگوں سے اب وہ اتحاد کر سکتے ہیں کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں حکومت سازی ذرا مشکل کام ہوگی ایک دو پارٹیاں حکومت نہیں بنا پائیں گی تین یا چار مختلف دھڑے ملکے حکومت بنائیں گے دیکھیں علی اس میں بہت سی چیزیں کلیر ہو گئیں آج پندرہ سیٹیں باپ کے پاس ہیں اور چار ازاد امیدواروں نے انہیں یقین دانی کرائی ہے کہ وہ سپورٹ کریں گے چار سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس ہیں باپ اور پی ٹی آئی فطری اتحادی ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں سینٹ کے الیکشن میں بھی انہوں نے کیا تھا آئندہ بھی کرنے کا باپ حقیقت کے باپ بن کے رہے گا ہے نہیں ایمو جی اب تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ اس جوائنٹ وینچر میں بی این پی جو اختر منگل کی پارٹی ہے اس کو کسی طرح لے آیا جائے اور اس حوالے سے پی ٹی آئی کے لوگ رابطے میں ہیں اختر منگل کے ساتھ لیکن اختر منگل نے انہیں کہا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی سینٹرل کمیٹی سے بات کریں گے پھر اس حوالے سے کوئی جواب دیں گے جبکہ ایم اے میں بھی اس کوشش میں ہے کہ جو ان کا معاہدہ الیکشن کے دوران انتخابی ایڈیسٹمنٹ تھی وہ بی این پی کے ساتھ تھی اور کچھ جگہ پہ این پی اور ایڈی پی کے ساتھ بھی تھی تو ان کی کوشش ہے کہ یہ چار جماعتیں مل کے بھی کوئی اپنا ایک کینڈیڈیٹ لا سکتی ہیں لیکن آسان اور بہتر یہ ہوگا کہ باپ بی این پی اور پی ٹی آئی مل کے اگر بناتی ہیں تو بہ آسانی بن جائے گی اور زیادہ کھچڑی بھی نہیں پکے گی اتنی وزارتیں بھی نہیں دینی پڑیں گی صرف کینڈیڈیٹ کا مسئلہ ہے باپ نے جام کمال خان کو نومیریٹ کر دیا مجھے ماضی میں جب جب بلوچستان میں حکومتیں بنی ہیں دو تین پارٹی مل کے حکومتیں بناتی رہی ہیں بلوچستان کے مسائل نہیں ہلو ہو پاتے کیونکہ وہ یہ آپ نے کہا نا کہ وزارتیں دینی پڑتی ہیں وزارتیں انتنی دینی پڑتی ہیں اور پھر الگ الگ پارٹیز کے الگ الگ مفادات ہوتے ہیں تو بلوچستان کو ویسا کچھ ڈیلیور ہو نہیں پاتا جس طرح سے ہم لوگ توقع رکھتے ہیں اس بار کچھ بہتری آنے کا امکان ہے کیا سمجھتے ہیں آپ علی دیکھیں پچھلی گورنمنٹ جو گزری قوم پرستوں کی تھی پشتنخواہ میپ بھی تھی اور نیشنل پارٹی بھی تھی اپنے لوگوں سے ووٹ لے کے آئے تھے ان کی خدمت کا عظم کیا تھا لیکن دیکھنے میں آیا کہ اکثر جگہ پہ لوگوں نے ان کو مسترد کیا ان کے کام نہیں ہوئے ان کے پاس چانس ہے کہ وہ یا تو اپنی حکومت بنائیں یا پی ٹی آئی اور باپ کے ساتھ مل کے کوئی وک کریں حکومت میں آ کے وہ شاید بہتر انداز میں اپنے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ان کے تحفظات ہیں گوادر کے حوالے سے سی پیک کے حوالے سے وہ بھی وہ حکومت میں بیٹھ کے پی ٹی آئی لیڈ گورنمنٹ کے ساتھ آ کے وہ ان مسائل کو کافی بہتر طور پر حل کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ اپوزیشن کا راستہ پھر اختیار کریں گے تو شاید ان کے لوگوں کو مایوسی ہوگی جو کافی اقتر سے انتظار کر رہے تھے کہ سردار افتر منگل کی پارٹی کو اچھی خاصی نشت کریں مجھے بھی ان تمام تر معاملات کو کلیئر ہونے میں لیکن وہی والی بات جو آپ نے اپنا تحصیح دیا ہے اس کے تحت یہ بات تو ثابت ہے کہ اب باب ہی جو ہے وہ بلوچستان کا اصل میں باب ہوگا بہرحال فرزانہ باب کی طرف آئیں گے آپ ذرا بتائیے گا ویسے تو کیپی کے کے لوگ جو ہے وہ آزمائے ہوئے ان کو نہیں آزماتے ہیں لیکن اس بار تو انہوں نے میجورٹی دے دی ہے پی ٹی آئی کو بہ آسانی پی ٹی آئی خودی حکومت بنانے کے قابل ہو گئے یہ کیپی کے میں یہ بتائیے گا تو پی ٹی آئی بھی آزمائے ہوئے وزیر اعلیٰ کو ہی وزیر اعلیٰ بنانے جا رہی ہے یا کوئی اور آئے گا جی بالکل آج جو پرویس خٹک صاحب نے خود سے اعلان کیا اور کچھ ٹی وی چینلز نے اس کو چلایا بھی صحیح ہے شاید ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے کہیں تو اس میں انہوں نے خود سے اعلان کر دیا کہ وہ ہی اس وزیر اعلیٰ شریف کو کانٹینیو رکھیں گے لیکن ہماری جب وہ جو دوسرے دو امیدوار تھے جیسے کہ آتیف صاحب ہیں سابق وزیر تعلیم تھے بڑے ینگ انرجیٹک قسم کے اور خان صاحب کے بہت کلوز بھی ہیں اور ان کو کہا بھی گیا تھا اور وہ بھی یہ اشارے دے رہے تھے کہ اگر کیا بلکہ ان کو یقین تھا کہ ہماری حکومت آئے گی تو پھر وزیر اعلیٰ وہ ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسد کیسر صاحب بھی ہیں جو کہ سپیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی ہیں اور بڑے دیرینہ کارکون ہیں اور دیرینہ ساتھی ہیں خان صاحب کے سٹارٹ کے دنوں کے ہیں تو ان کا بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں گزشتہ حکومت میں بھی جب حکومت سازی ہو رہی تھی تو اسد کیسر صاحب کا نام جو تھا وہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ لیا جا رہا تھا لیکن پرویز خٹک صاحب کو بنا دیا گیا تھا وزیر اعلیٰ تو اب جو پارٹی کے اندر کے ذرائع ہیں اور خود ہماری جب آتف کی قریبی لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ تو کنونس تھے اور بہت شور تھے کہ آتف ہی وزیر اعلیٰ بنیں گے لیکن پرویز خٹک صاحب نے اچانک ایک بیان دے دیا اب اس بیان میں کس حد تک صداقت ہے لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب جیسی جوڑ توڑ اور لے کے چلنا اور چیزوں کو سنبھالنا میرا خیال میں خان صاحب اس پر بہت زیادہ اعتماد بھی کرتے ہیں کیونکہ پچھلی دفعہ بھی جو سارے معاملات ہوئے اور جس طرح سے حکومت بنی اور جیسے نائی لوگ تھے اور حکومت کو لے کے چلنا تھا آپ نے دیکھا پیچھ میں بہت سارے ایسے پرابلم ہوئے کہ پرویز خٹک صاحب نے نہ صرف اس کو سنبھالا بلکہ اپوزیشن کے ذریعے بعض اقوات اس کو سنبھالا دنے کے دنوں میں بھی آپ دیکھ لیں بلکہ دوزار چودہ کے دھرنے میں بھی فرزانہ دوزار چودہ کے دھرنے میں بھی وہی میں کہہ رہی ہوں وہ جو خبر ایک آتی تھی کہ اسمبلی ڈیزال ہونے والی ہے یا اس طرح سے وہ انفیکٹ یہ خود مطلب وہ ٹیکٹس استعمال کر رہے ہوتے کہ تھرو اپوزیشن اور ہماری بدقسمتی ہے پختونخواہ کی کہ پچھلے یہ تین ٹینور میں نے دیکھ لی ہے اب یہ چوتھی اسمبلی آنے والی ہے خیبر پختونخواہ کی جو اپوزیشن ہے وہ اپوزیشن نہیں ہوتی انفیکٹ وہ ایسے لگتا ہے جیسے حکومتوں کے کارندے ہوتے ہیں تو اس کو بھی بڑی آسانی سے انہوں نے استعمال کر رہی یہ نا کہ خیبر پختونخواہ میں بھی حکومت تو ہوتی ہے لیکن اپوزیشن ویسی نہیں ہوتی جس طرح سے عوام توقع رکھتے ہیں کہ بڑی دبنگ اپوزیشن ہونی چاہیے بڑا ٹف ٹائم دے اور یہی کچھ بلوچستان میں ہم نے دیکھنے کو ملا ہے ویرال اب لہر کبھی رکھ کریں گے انوار آشمی ہوا پر موجود ہیں اور انوار میں آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ تخت لہر ہلا ہے تو آپ سے تفصیلی بات کرنی ہے لیکن ابھی کراچی سٹوڈیوز میں رفض سعید اور فران بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو پہلے فران بخاری صاحب سے بات کر لوں فران صاحب یہ جو ہمارے دو صوبے ہیں بلوچستان اور کے پی کے ہر کوئی یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ تگڑی اپوزیشن آئے تو وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے اور حکومت ڈیلیور کرے وجہ کیا ہے یہ ہمارے جو دو صوبے ہیں یہ تگڑی اپوزیشن سے محروم رہتے ہیں یہاں پہ جو سیاست کی ایبولوشن جس طرح ہوئی ہے ایک تو اس میں گیپس رہے ہیں دوسری طرف یہ بھی ہے کہ یہ وہ دو صوبے ہیں جنہیں بدقسمتی سے کافی عرصے سے وفاقی حکومتوں نے کوئی ایک وفاقی حکومت کی میں بات نہیں کر رہا مختلف وفاقی حکومتوں نے انہیں نظر انداز بھی کی ہے بلوچستان کے معاملے میں خاص طور پہ جو بڑی بنیادی ضروریت کی جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہے باقی ملک میں بھی مسائل ہیں لیکن بلوچستان میں تو بہت شدید ہیں پھر بلوچستان کے بارے میں گفتگو ہو تو کال میرے خیال میں ہماری مجیب صاحب سے بھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی سرداری نظام کے بھی اثرات ہیں کہ وہ ایک طرح کی وہ یعنی common interest والی بات ہے اگر وہ اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہیں تو ان کا اور جو رولنگ structure کے جو لوگ ہیں ان کا کوئی نظریاتی اختلاف اتنا شعب نہیں ہے جتنا کہ دوسرے علاقوں میں یا بڑے شہروں میں تو یہ میرے خواہد میں چیزیں مل کے ایک محول پیدا کرتی ہیں جہاں پہ آپ کو صورتحال مختلف نظر آتی ہے رفض آپ کی طرف آتے ہیں سن کی خصوصی طور پر بات کر لیتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے کراچی کے بیروچیف بھی ہیں سن کی مجموعی سیاستات کو بہت اچھی طریقے سے دیکھتے بھی ہیں گہری نظر رکھتے ہیں اب ایم کیو ایم جو ہے وہ اس بار اتنی سیٹیں نہیں جیت پائی ہے جب سے بنی دیا ایم کیو ایم اور الیکشن میں اس نے ہمیشہ کانٹیس کیا ہمیشہ جو ہے وہ کراچی کی ایٹی پرسنٹ سیٹیں وہ لینے میں کامیاب ہو جائے کرتی تھی اس بار جو ہے وہ دس سے کم ہی سیٹیں اس کے پاس ہیں اب آپ کو کیا لگ رہا ہے ایم کیو ایم کس حد تک جوڑ توڑ کی پوزیشن میں ہے پی ٹی آئی رابطہ دو کر رہی ہے آج دن میں ملاقات بھی ہونی ہے آپ کو کیا لگتا ہے ایم کیو ایم وفاقی حکومت میں شامل ہوگی اور اگر ہوگی تو اس طریقے سے حصہ لے بائے گی جس طریقے سے بانی ایم کیو ایم کی بانی کی موجودگی میں ایم کیو ایم کیو ایم لے با دیتی دیکھیں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ انہوں نے اپنے بلبوتے پر ووٹ حاصل کی ہیں اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ الطاہ حسین کے نام کا ووٹ ہے جو بھی ووٹ ملیں کم یا زیادہ وہ ان کے اپنے ووٹ ہیں لوگوں نے انہیں دیے ہیں اب جہاں تک اپنے بات کے حکومت ساتھ تو ایم کیو ایم کو اس وقت جو ہے وہ تنہا نہیں چل سکتی یقینہاں اسے کسی کا سہارا چاہیے ہوگا اور وہ سہارا میرے خیال میں جو ہے تحریک انصاف ہی فرام کر سکتی ہے اور اس طرح کی انہیں چھتری چاہیے کوئی جس میں اپنے کام کو بھی آکے لے کے بڑھ سکیں کیونکہ پیپیس پارٹی کا انہیں تجربہ رہا ہے ماضی میں کہ ان کے ساتھ تعلقات ان کے اتحاد تو رہے مگر کشیدہ ہی صورتحال رہی پھر آپ نے بات کی تھی کہ محرومی جیزے فران بخاری صاحب میرا خیال میں کراچی کا بھی احساس سے محرومی دور تو نہیں ہوا ہے اچھا کوئی بھی ہو اچھا یہاں کے جو حقیقی عوامی مسائل ہیں اس پر نہ ایم کیم نے توجہ دی نہ پیپیس پارٹی نے توجہ دی یہ بڑا اچھا بہانہ جب اختیار ملتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو میں کسی کا نام نہیں لوں گا تو پہلا شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں خزانہ خالی ملا تو وہ خزانہ خالی بھرنے کا انتظامات لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر ایک ہوتا ہے کہ وسائل نہیں ہیں ہمارے پاس ہمیں یہ نہیں مل رہا ہمیں وہ نہیں مل رہا کام کرنے والا ہونا چاہیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں صبح سے یہ بات کہہ رہا ہوں مختلف جو ہمارے سیگمنٹ ہوئے یہاں پر کہ اب ذمہ داری ہے تحریک انصاف کی ڈیلیور کرنے کی امیدیں بے پناہ ہیں ان سے لوگوں نے اپنا مسیح جس طرح الطاف حسین کو سمجھا تھا اس طرح مسیح عمران خان کو سمجھ رہے ہیں لیکن کراچی کے لوگوں میں جب انہوں نے سیٹ چھوڑنے کی بات کی اس سے بھی ایک تھوڑوں میں لوگوں میں وہ آیا معاف کیے لیکن ایک بات میں اس میں کہوں گا کہ اب چاہے وہ سیٹ نہ رکھیں کراچی کی لیکن کراچی کو ڈیلیور کریں کراچی کے مسائل کو حل کریں لوگ ان کے ساتھ چلیں گے وہ ڈیلیور کریں گے تو آنے والے دنوں میں ابھی تم کتنی بیس سیٹیں لیے ہیں تو اب وہ ہو سکتا آنے والے دنوں میں جو بینڈٹ ایمکیم کو ملا کرتا تھا وہ انہیں مل جائے لیکن اب لوگ کام چاہتے ہیں لوگ مسائل کا حل چاہتے ہیں لیکن مجھے نظر نہیں آتا مسائل چاہتے اور اب عمران خان کے حل ہوں گے کراچی کے مسائل اب بھی حل ہوں گے سندھ کی سیاست پر مزید بات کرنی ہے ایمکیم پر بھی بات کرنی ہے اور مراد علی شاہ جیسے کہ آج بلاول بٹو زرداری نے کہہ دیا ہے کہ وہ ہی کانٹینیو کانٹینیو کریں گے سندھ گورنمنٹ کو اس پر بھی بات کریں گے ابھی لہور کا روح کریں گے انوار حاشمی کے جانب انوار یہ بتائیے گا تخت لہور تو ہلا ہے پی ٹی آئی حکومت بنانے کے قابل ہو چکی ہے اور اطلاع یہی موصل ہو رہی ہے کیونکہ آبی کے بیورن نے ہمیں رپورٹ دی تھی کہ مختلف آزاد عراقین جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں کچھ اس طریقے کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ نون لیگ میں بھی شاید کوئی فارورٹ بلوگ بن جائے اور بہ آسانی پی ٹی آئی پنجاب حکومت بنانے کے قابل ہو جائے آپ کو اب لگتا کیا ہے عمران خان سے توقعات بہت زیادہ ہیں کیونکہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ تبدیلی لائیں گے تھانہ کلچر پڑواری کلچر چینج کریں گے وہ یہ تو چینج کر لیں گے لیکن جو ترقی کے آداب شہباز شریف نے سیڈ کیے تھے کیا اس کو اچیف کر پائیں گے کیا اس سے زیادہ کچھ ڈلور کر پائیں گے کیا کہتی ہے لہور کی عوام پنجاب کی عوام علی عابی پہلی بات تو یہ ہے کہ تخت لاہور کی چولیں اس طرح ہلائی گئی ہیں جو ہے وہ ڈاور ڈول ہی نظر آتا ہے تو کیا دیمک لگ دیئے گیا پلرز کو جی آپ ہم نے اپنے ٹرازمیشن میں الیکشن سے پہلے یہ کہا تھا کہ پاکستانی افماوں کی سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ یہ سچ نکلتی ہیں افمایں یہ تھیں کہ پی ٹی آئی آئے گی لیکن کمزور حکومت ہوگی ہنگ پارلیمنٹ ہوگی تو یہ بالکل اس کے مطابق صورتحال تو بن گئی ہے لیکن افسوسناک ہے کہ اتنی محنت جمہوریت کے لیے کی ہے عمران خان نے بھی جو ہے وہ پاکستان کو تبدیل کرنے کے لیے محنت کی ہے لیکن آج آکے ٹھہر گئے ہیں وہ آزاد اراکین اور فارور بلاک کی باتیں ہونے لگی ہیں تو کتنی بدقسمتی ہے کہ بڑی بڑی پارٹیاں پیچھے رہ جائیں گی اور وہ چند اراکین جس پلڑے میں بیٹھ جائیں گے وہ حکومت بنائے گا تو یہ تو یہاں پنجاب میں بھی بلکل ایسی صورتحال ہے کیونکہ ایک سو انتیس نشستیں لی ہیں مسلم لیگ نون نے کاف لیگ اتحادی ہے پی ٹی آئی کی کاف لیگ کی ساتھ نشستیں بنا کے تو پی ٹی آئی کی بھی بند جاتی ہے ایک سو انتیس دونوں ہو گئے برابر اب اس کے بعد جو سب سے زیادہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آزاد ارکان میں سے زیادہ کا پلڑا جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف جائے گا یہ بات بھی ماضی کی روایات کو دیکھ کر کی جاتی ہے کیونکہ جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے یا جس کا کوئی ریٹ لگتا ہے تو اس طرح وہ آزاد ارکان جو ہے وہ اگر بڑی تعداد میں جائیں تو بڑی مشکل سے دونوں جماعتیں جو ہے ایک دو ووٹوں کے فرق سے جو ہے حکومت بنا پائیں گی اب آخری کردار رہ جاتا ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی کی چھے نشستوں کا بڑا کہا جاتا تھا آصف علی زرداری پنجاب میں گیم کریں گے وفاق میں گیم کریں گے اب اگر تو آصف علی زرداری کو پیپلز پارٹی جیسے کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی ان کے ساتھ رابطہ نہیں کریں گے اور اگر وہ شباز شریف یا نون لیگ کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں اپنے چھے عراقین کے ساتھ یا ان کے کوئی تعلقات ہیں کہ آزاد عراقین بھی تین چار ملا کے دے دیتے ہیں پھر وہی بات آ جائے گی کہ آصف علی زرداری جو ہے اس کا پنجاب میں کردار ہوا ہے اور چھے نشستوں کے ساتھ بھی وہ نون لیگ کو حکومت بنا کے دے سکتے ہیں یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں دو بڑے کردار سامنے آ سکتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں پنجاب کی سیاست میں ایک تو آزاد عراقین جو ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہے اور پیپلز پارٹی کی چھے سیٹے بھی بڑی اہمیت کے حامل ہوں گی فرانس صاحب آپ اس پر کیا کومنٹ کریں گے کیا پنجاب میں ایسا ہوگا ایک زرداری سپے باری ابھی کہنا قبل از وقت ہے اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پچھلے چاند مہینوں میں یہ بھی افواہیں گشت کرتے رہی ہیں کہ زرداری صاحب کا آخری حدف تو صدارتی محل میں واپسی ہے یعنی ممنون حسین صاحب کے اٹنیور اس سال لیکن اب ضرورت بھی تو نہیں رہی اگلے چاند مہینے میں ختم ہو جائے گا کس کو برا لگتا ہے جی پریزیڈنٹ ہاؤس مل جائے کسی کو بھی پیش ہو جائے جو وہاں پہ شانبان اور اس سے پہلے بخاری صاحب میری بات سے اتفاق کریں گے کہ وہ مشکل میں آگئے ہیں میرے خیال میں آج ہی ایف آئیے نے طلب کیا ہے تو یہ سب چیزوں کو ہمیں ایک خاص تناظر میں دیکھنا چاہیے ایسا نہیں ہر چیز انٹر لنگ کے ایک دوسرے سے شہباز شریف کی تلبی نیب میں علیم خان کا بلاوہ عاصف زرداری صاحب کو بلاوہ ادھر ایف آئیے سے تو یہ سب چیزیں یہ ساتھ ساتھ یہ بھی چل رہی ہیں یہ سب چیزیں یہ بڑی اہم ہیں جو عرفت صاحب کہہ رہے ہیں بہت اہم ہیں لیکن میں تو آج یہ کر رہا ہوں کہ افوائیں اور خواہشات وہ بھی ساتھ ہی ساتھ چل رہی ہیں نہیں لیکن پیپلز پارٹی کا آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی رول بنے گا پنجاب پیپلز پارٹی کا بالکل رول اوورال بن گیا ہے اور پنجاب کے بارے میں ابھی تو میرے خواہر میں قبل از وقت ہے کہنا انہیں آپ ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے ایک اوورال سچوئیشن ہے اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے پی ٹی آئی آزاد ملا لیتی ہے قافلی والے آ جاتے ہیں تو بھی اس کو ضرورت پڑے گی کہاں پہ پنجاب میں پنجاب دور میں اگر پی ٹی آئی بنا لیتی ہے تو پھر اوورال بھی تو ایک سچوئیشن ہے کیونکہ جو قومی اسیمبلی کا ہے وہاں پہ بھی ابھی انہوں نے اپنے نمبر پورے کرنے ہیں ابھی آپ پروگرام سے پہلے جب غریدہ بی بھی موجود تھی تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ رولنگ کوالیشن کے لیے انہیں کتنی سیٹس کی ضرورت ہوگی اور ایک چھوٹا سا گیپ ابھی بھی نظر آ اب آپ کی جانے باگوں گا یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمن بڑے گرجے ہیں برسے ہیں اے پی جی میں اور دو دن کا وقت لیا ہے انہوں نے اور کہا ہے کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئیں گے اور کچھ دبے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ اب اسٹریٹ پولٹکز زورو پر ہوگی تو کی پی کے میں کیا محول رہے گا کیا سمجھتی ہیں آپ دیکھیں مولانا صاحب کا واقعی بڑا جارہانہ انداز تھا اور ان کا جارہانہ انداز کی وجہ یہ تھی کہ جہاں توقع کی جاری تھی کہ ایم ایم اے این پی کے ساتھ دون لیگ کے ساتھ مل کر حکومت بنائی گی اب وہاں پہ یہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ ان کی دس گیارہ سیٹے رہ گئی اور باقیوں کی چار پانچ یا چھے اس طرح سے تو وہ سیچویشن رہی نہیں اور پی ٹی اپ نے کلین سویپ کر لیا اور جو سب سے بڑا سیٹ بیک ان کو ملا وہ خود اپنی دو سیٹوں سے ہار رہے جو کہ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی ایک آج سیٹ سے وہ ہار جاتے تھے لیکن بہرحال ایک دو سیٹیں یا تین سیٹیں ان کے خاندان میں ہوتی تھی تو اب یہ سیچویشن بھی تھوڑی سی ان کے لیے ہے کہ وہ کسی سیٹ پر بھی جیت نہیں سکے اچھا اس کے علاوہ اوورال جو سیٹویشن ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ خیبر پختونخواہ کے جتنے بھی بڑے لیڈر تھے پرانے لیڈر آپ کہیں ان کی ایک خیبر پختونخواہ میں پہچان تھی وہ سارے کے سارے گیم سے آؤٹ ہو گئے تو وہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ بہت غصے میں ہیں اور آج جو انہوں نے بات کی ان کا جو لہجہ تھا ان کی جو باتیں تھی اور پھر اسفنج آر والی صاحب نے بھی اور شیئر پاؤ صاحب نے بھی ان کا ساتھ دیا اور انہوں نے کچھ اس طرح کی پلاننگ بھی کی کہ ہم لاکڈاؤن کر لیں گے اور پشاور کو اور خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں کو ہم لاکڈاؤن کریں گے تو اگر آپ سینیریو دیکھیں اول تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جمہوریت کا چلتے رہنا ہی بہتری ہے لیکن بارحال انہوں نے اگر کچھ تیک کیا ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ انہوں نے وہ کر لیا تو آپ یہ دیکھیں کہ جروبی ازلا میں یقیناً ایم 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 یا ان کے آپ کو پتہ ہے ان کے پاس مدرسوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے فرزانہ جس طریقے سے آپ کہہ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس اور جماعت اسلامی کے پاس مدرسے کے طلبہ کی جو ہے وہ طاقت ہے ایک بڑی تعداد ہے تو دوہزار چودہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ پشاور سے لوگ آئے تھے دھرنا دینے کے لیے اسلام آباد اب کی بار کیا فارڈا بنو اور ان ایریا سے دیکھیں گے وہ پشاور آئیں گے دھرنا دینے دیکھیں جو دوہزار چودہ کی آپ بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے دھرنے کی تو وہ صرف پشاور سے نہیں پورے خیوے پختون خاصے اور اس وقت کے قبائلی علاقوں سے بھی لوگ آئے تھے اور ابھی یہی سیم سیچویشن یہاں بھی ہو سکتی ہے اور اسفنجار صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ ہم پشاور میں بھی لانگ ڈاؤن کریں گے ان کے پاس چارصدہ بھی ہے مردان میں بھی ان کی طاقت ہے سوابی میں بھی تھوڑا بہت ہے سوابی میں شاید اتنا نہ ہو لیکن بارحال چارصدہ مردان پشاور یہ وہ کیٹر کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ چیز جو ہے پرولمک کر سکتی ہے ٹھیک ہے آپ سے بات کرتے ہیں مزیدہ پر رفت آپ پر رفت ایک اس پر میرے خیال میں اس وقت یہ سیجنے کرنا میرے خیال میں ملک کے لئے اچھی نہیں ہوں گی میرا احتجاج کریں سب کچھ کریں مگر اس طرف اگر آئیں گے کہیں تو ہماری عرضی ہے فیصلہ کیا کرنا ہے وہ تو یہ فضل رحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب کریں گے اب سندھ کی بات کر لیں پیپلز پارٹی آج بلاول بٹو زرداری نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں مراد علی شاہ کو ہی بولا کہ وہ ہی کانٹینیو کریں گے تو مراد علی شاہ کی پچھلی ایک سالہ جو کار کردگی ہے کیا وہ اتنی اچھی تھی کہ ان کو کہا گیا ہے کہ کانٹینیو کیا جائے یا پھر پیپلز پارٹی کے پاس اب ان سے بہتر کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے پیپلز پارٹی سے آپ بڑی شکایات رہیں دس سال تک جو ہے ان کی حکومت رہی لیکن ایک بات ہے اگر یہ فیصلہ پہلے ہوتا پانچ سال پہلے قائم علی شاہ صاحب کے بعد کہ مراد علی شاہ کو لاتے آگے تو اچھا ہوتا کیونکہ ایک ڈائنیمک قسم کے وہ چیف منسٹر ہیں بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں ایک سالہ کار کردگی میں نظر آیا ان کی پرفارمنس وہ نظر آئی وہ کے مخصوص جگہوں پر ہوا شارعہ فیصل کچھ سڑکیں بنائی لیکن کام کرتے ہوئے نظر آئے وہ سڑکوں پہ بھی نکلیں بالکل شہباز شریف کی طرز پر اور وہ منصوبوں پہ خود بھی پہنچ جاتے تھے نگرانی بھی کرتے تھے اور ایک دفعہ شہباز شریف صاحب یہ کرتے تھے تو پیپس پارٹی کہتی تھی شہباز شریف وہ بات ہے ہمیں کام والی بات کر رہا ہوں میں ایک آپ سے کہ ان کا یہ کہنا تھا وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ اچھے افسران کو تلاش کرنا چاہتے ہیں لیکن بیروکریسی میں انہیں اس طرح کے لوگ مل نہیں پا رہے تھے تو ممکن ہے کہ اگر انہیں اب موقع ملا پانچ سال میں تو میرے خیال میں وہ اچھی پرفارمنس دیں گے اچھے چیف منسٹر ہیں آنے والے دور میں پرفارمنس دے سکے مراد علی شاہ صاحب اگر چیف منسٹر بنتے ہیں تو اگلے پانچ سالوں میں سن میں شہد اور دودھ کی نیرے مہنگی ہے نہیں بہت مشکل ہے اس لیے کیونکہ چیلنج اتنا بڑا ہے تو دس سال سے حکمت کرتا رہی ہے ان کی پڑی اب کیا چیلنج ہے تو دس سال سے جو کر رہی ہے دس سال پہلے لوگ کہتے ہیں کہ جو حالات تھے اس سے کئی علاقوں میں آج دس سال بعد حالات بہت مختلف نہیں ہیں یہ لوگوں کا کہنا ہے اب اگر آپ شروع کریں کراچی شہر کی جو آبادی ہے تقریباً سوہ دو کروڑ یہ آبادی مجموعی طور پر دنیا کے کئی ممالک سے زیادہ لوگ اس ایک شہر میں بستے ہیں بلکل اس کے علاوہ حیدر آباد ہے اس کے علاوہ سندھ کے دوسرے شہر ہیں پھر دہی علاقے ہیں جہاں کے اپنے مسائل ہیں تو یہ مجموعی طور پر کوئی اتنا آسان نہیں ہے لیکن جتنا جلدی شروع کریں آخر کہیں سے تو شروع کرنا ہے جتنا جلدی شروع کریں اور میرے خیال میں اب پیپلز پارٹی کے اوپر چونکہ ایک پہلی دفعہ اس دفعہ یہ بھی تو بہت اچھی چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ سندھ اسیمبلی میں پہلے ہمیشہ مجورٹی میں پیپلز پارٹی ہوتی تھی اور ایم کیو ایم اکثر اوقات حکومت میں ہوتی تھی اور پھر اپوزیشن میں ہوتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ فرنڈلی اپوزیشن ہے ایم کیو اپوزیشن ہے ایم کیو اپوزیشن پارٹی کے لیے بخاری صاحب یہ کہاتا ہے لیکن اب کی بار پی ٹی آئی بہت بڑا فیکٹر سندھ کے سیاست میں نمدار ہوئی ہے نا صرف سندھ سیاست میں بلکہ مجموعی طور پر سندھ کی بات ہو رہی ہے لیکن تگری اپوزیشن پی ٹی آئی کی ہوگی پہلے پرنشیر زمان ناک زمان ناک میں دم رکھتے تھے اب تو پی ٹی آئی ایک لمبی تعداد رکھتی ہے جماعت اسلام کی بھی ہے دیکھیں یہ سب سے پی ٹی آئی کی امرجنس زیادہ بڑا تھریٹ ہے پی 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 کے لیے بنسبت پی ایم ایل این کے اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں وہ نیشنل پارٹیز کا ذکر ہوتا تھا تو وہ پی ایم ایل این اور پی 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 کا تذکرہ کیا جاتا تھا آج لوگ پی ایم ایل این کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں پی 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 جو ہے وہ ایک تھرڈ ایلمنٹ ہے جو تھوڑا پیچھے رہ گئی ہے پی 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 کو تو اب اپنی سروائیول کے لیے نیشنل پالٹیکس میں اپنی سروائیول کے لیے اگر وہ چاہتی ہے اپنی آئیڈنٹی بطور قومی جماعت قومی سیاسی جماعت وہ منٹین کرنے کی تو انہیں بہت کوشش کرنی پڑے گی اور ماضی کی طرح کچھ کامیابیاں سندھ سے بہار بھی حاصل کرنی پڑے گی اس کے لیے سندھ کو شوکس کرنا پڑے گا لوگوں کو دکھانا پڑے گا کہ یہاں پہ ایک بہتر تبدیلی آئی ہے لفظ تبدیلی ہم کافی استعمال کر رہے ہیں تبدیلی تو بہرحالہ پورے ملک میں آگئی ہے خاص طور پر وفاق میں آگئی ہے اب لہر کا روک کر لیں گے انوار اب آپ کی طرف ایک بار بھی رہا ہوں گا اب جب آپ بتائیے گا عابد ایک بات عابد ایک بات میں آپ کو بتائی ان کی بات کو کانٹینیو کرتے ہوئے جو پاکستان پیپس پارٹی کو میں خیبر پختونخواہ میں بات کر رہی ہوں جو نقصان پہنچایا ہے وہ پی ٹی آئی نے پہنچایا ہے میرا بنیادی طور پر تعلق دی اے خان سے ہے اور میرا سسرال ملکنڈ ہے یہ دونوں پی ٹی آئی پی ٹی آئی کا اب گھر بن گئے ہیں یہ پہلے پاکستان پیپس پارٹی کا گھر ہوا کرتے تھے مالکنڈ کو منی لڑکانہ کہا جاتا تھا اسی طرح اگر آپ ڈیرہ سمیل خان میں دیکھیں تو مولانا فجرمان اور پہلے ان کے والد صاحب اور ساتھ سے بٹو بینظیر یعنی کہ پیپس پارٹی اور جی یو آئی کا وہ گھر ہوا کرتا تھا جب تبدیلی آئی یعنی کہ خان صاحب آئے فرزانہ یہ بات تو دوہزار تیرہ میں بھی کہی گئی کہ پی ٹی آئی نے اگر ووٹ سب سے زیادہ کسی کا متاثر کیا ہے تو وہ پاکستان پیپس پارٹی کا کیا ہے نہ اتنا پیپس پارٹی کا کیا ہے نہ کسی اور کا کیا ہے بہرحال آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں انوار اب آپ کی طرف آئیں گے اب جس طرح سے آج اے پی سی نے فیصلے لیے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں انتشار بڑھے گا بلکہ اب تو یہ بھی باتیں کہیں جا رہی ہیں مولانا فضل الرحمان اور سراجو لکس صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ اوتی نہ لیا جائے اور دوبارہ انتخابات کا مطالبہ ہی کیا جائے جبکہ شہباز شریف نے وقت لے لیا ہے کہ اپنی پارٹی سے مشاورت کر کے ہی فیصلہ کریں گے تب کیا فضا کیا لگ رہی ہے پنجاب کی مجموعی طور پر اگر اتنا سخت فیصلہ لیا جاتا ہے ان تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے تو پنجاب میں کیا گلی گوچوں میں سڑکوں پر کیا کوئی احتجاجی صورتحال پیدا ہونے کا امکان ہے ایسی صورتحال پنجاب میں آپ کو بالکل نظر نہیں آئے گی مولانا فضل الرحمان اور باقی جو ایم ایم ای کے رہنما ہیں یا اسفاند جار ہیں تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ان پارٹیوں کے سربراہ ہی ہار گئے ہیں اس لیے وہ بہت زیادہ اگریسیف نظر آ رہے ہیں شباز شریف کی بارٹی لینگویج آپ نے دیکھ لی ہے وہ اتنا بڑا ایوان وہ اپوزیشن میں بھی بیٹھ سکتے ہیں لیکن ان کو ایمیت کا پتہ ہے کہ ایوان میں بیٹھ کر بھی وہ اپنی جنگ لڑ سکتے ہیں کیونکہ مسلم لیگ نون ایک تو آواز بند ہو گئی ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ بہت سے مسائل میں گری ہوئی ہے ان کی قائدین جیل میں پڑے ہوئے ہیں شباز شریف پہ نیپ کے مقدمات ہیں حمزہ شباز جو ہے وہ بھی نیپ کی پیشیوں میں جا رہے ہیں اب دو دن کا وقت لیا ہے اے پی سی والوں نے اور دو دن بعد کیا فیصلہ ہوگا یہ تو بہرحال تمہیں پتہ لگے گا جب وہ فائنل ڈیسیزن لیں گے بہرحال انوار ابھی بہت ڈیولپمنٹ ہونی ہے بہت ڈیولپمنٹ وزید ہوں گی اپنے ناظرین کے ساتھ آگا کریں گے اور آپ کا تذہبی آسل آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ فرانس صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمیں پشاور بیورو کی ہیڈ فرزانہ ہمارے ساتھ تھی ان کا بھی بہت شکریہ مجیب ہمارے ساتھ موجود رہے تھے ان کا بھی بہت شکریہ اور انوار آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ کا بھی بہت شکریہ مجھے دیجئے یہاں سے اجازت ابھی ہم ایک بریک لیں گے بریک کے بعد ہیڈ لائنز کے ساتھ دوبارہ حضر